موسیقی میں ہوں آپ کی میزبان طاہرہ علی رانہ ناظرین جیسے کہ ابھی آپ کو ایک ویڈیو میں دکھایا گیا ایسے بہت سے واقعات روز مرہ ہمارے آس پاس رونما ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اب تو مردوں کے ساتھ خواتین میں بھی ون ویلنگ کا روزان بڑھتا جا رہا ہے ہفتہ وار تاتیل ہو یا کوئی تہوار یا منچلے آپ کو شہر کی سڑکوں پر اٹھکیلیاں کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں جس کے بعد یہ کسی سبتال کے بیڈ پر یا پھر سلاکھوں کے پیچھے دکھائی دیتے ہیں قانون میں ون ویلنگ کے حوالے سے کیا سزائیں ہیں اسی پر بات کریں گے سیٹی ٹیفک پولیس لہور سے ہمارے پاس موجود ہے سرجاد صاحب اسلام علیکم سر ہم دیکھتے ہیں کہ ون ویلنگ کے کیسز میں دن بہ دن اضافہ ہو رہا ہے اس کا بچوں کا رجحان اس طرف بہت زیادہ ہو رہا ہے جانتے بوشتے بچے سخونی کھیل کا حصہ کیوں بن رہے ہیں اس میں سائکلاوجیکل ایشو بھی ہو سکتا ہے اور والدین کی جو ہے وہ توجہ نہ ہونا بچوں کے اوپر ان کی بائیت کو نہ دیکھنا یہ بھی ایک ایشو ہے تو اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ ایک سوسائٹی میں روجان پیدا ہوا ہے ون ویلنگ کا کوئی تہوار آتا ہے یا کوئی سپیشل ایونٹ ہوتا ہے تو اس کے اوپر جب وہ دیکھتے ہیں کہ ون ویلنگ ہو رہی ہے تو ایسے لوگ جو کہ بلکل فری ہوتے ہیں جو کہ سٹڈی یا کسی اور سرگرمیوں میں ملوث نہیں ہوتے تو وہ بھی ان کا بھی پھر دل کرتا ہے کہ یہ سید ہو رہی ہے تو وہ بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں مطلب ایک دوسرے کا دیکھا دیکھی ایک دوسرے کو دیکھا دیکھی بھی بلکل یہ بھی اس میں ہے اور سجاد صاحب اس ون ویلنگ کا سوسائٹی پہ کیا امپیکٹ پڑھ رہا ہے بہت زیادہ بھرا امپیکٹ پڑھ رہا ہے اس میں ایسے لوگ بھی روڈ یوزر جو بلکل اپنی کسی کام کے لیے جا رہے ہوتے ہیں تو وہ ان کے حادثات کی زد میں آ جاتے ہیں مطلب کہ جو اس سارے خونی کھیل کا حصہ نہیں ہے وہ ایسا کچھ ایکٹ نہیں کر رہے ہیں اس کے باوجود بھی وہ اس کے باوجود بھی وہ پھر جو ہے نا اس حادثات کی زد میں آتے ہیں کیونکہ وہ تو اپنے کام سے جا رہے ہوتے ہیں لیکن ون ویلر جو ہے اس کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کسی بے وہ حادثے میں مبتلاہ ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے اکیمتی جانوں کے زیادہ کا خطرہ زیادہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے ون ویلنگ کے کیسز دن بہ دن بڑھ رہے ہیں کانون میں اس حوالے سے کیا سزا ہے کیا کوئی جرمالے بھی ہیں یا سزا ہے تو وہ ہمارے ناظرین کو بتائیے جی بالکل موٹر بھیکل آرڈیننس رولز نائنٹین سکسٹی فائیو اور نائنٹین سکسٹی نائن کے تاہر اس کا چپٹر نمبر ایٹ اس میں منشن ہے اس کی سزا کے بارے میں اگر کوئی فرس ٹائم جو ہے وہ ون ویلنگ کا جرم کا مرتقبہ ہوتا ہے تو اس کو جو ہے پانچ سار پیا فائن اور شیمہ کے لیے کیاد کی سزا دی جاتا ہے اچھا مطلب کہ اس میں کیاد بھی ہے اور جرمانہ بھی ہمیں نوجوانوں کو دیا جاتا ہے میں فرس ٹائم یہ ہے اور اگر وہ تھری ایرز کے اندر یہی ایکٹیوٹیز کو دبارہ روپیٹ کرتا ہے تو پھر اس کو سپیشل مجیسٹیٹ بان جو ہے اس کو دبارہ جو ہے نا وہ دا سزا دار پیا فائن کر سکتے ہیں اور اس کی سزا جو ہے وہ چھے ماہ سے بڑھ کے دو سال تک ہو سکتا ہے اگر کوئی شخص ایک سے زیادہ دفعہ ون ویلنگ کرتا ہے تو اس کی کیا سزا ہے کیا سزا اور جرمانہ بڑھ جاتا ہے یا اتنا ہی رہتا ہے جی بالکل وہ ریکارڈڈ ہے اس کی ایف ای آر کاٹی جا چکی ہے اور اس کا اندراج ہے اور جب وہ دوبارہ اسی ایکٹی کو ریپیٹ کرے گا تو اس کی پھر وہ پنشمنٹ بھی اس کی پنشمنٹ بھی بڑھ جائے گی اس کو فائن بھی دازدار ہوگا اور اس کی قیاد میں بھی اضافہ ہوگا وہ دو سال ہو جائے گی ون ویلرز کے ساتھ ساتھ جو میکینکس اس طرح کی بائیک کو تیار کرتے ہیں ان کی بھی کوئی سزا ہے قانون میں جی بالکل وہ بھی اتنے ہی اس جرم میں مرتقب ہیں جتنا کہ ایک ون ویلر جو ہے وہ اس میں انوالو ہے کیونکہ بائیک کی آلٹریشن جو ہے وہ یہی کرتے ہیں اور ان کے لیے بھی ایک آنت کے تحت یا اس میں جو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں تو وہ بھی اس جرم میں اتنے ہی مرتقب ہیں ان کے خلاف بھی ایکشن کیا جا سکتا ہے ان کے خلاف بھی قانونی کاروائی ہوتی ہے بائیک کو کس طرح سے تبدیل کیا جاتا ہے بائیک میں کیا کیا چینجز کی جاتی ہیں اس کے بعد وہ ون ویلنگ کے لیے تیار ہو جاتی ہے بائیک کا سب سے پہلے تو اس کی موڈیفکیشن کرتے ہیں کہ اس کے ٹینکی ٹاپے چینج کیا جاتے ہیں اس کے پیچے مٹ گارڈ اتارے جاتی ہیں اس کا میٹر اتارا جاتا ہے اور اس کی بریکس وہ ٹائٹ کیا جاتا ہے اور دیگر اس کے جو اس کی سکویڈ لیمٹ ہے اس کو مینٹین کیا جاتا ہے یہ ساری چیزیں جو ہے اس کو مکمل موڈل کو چینج کرنے کے بعد جو ہے نا وہ پھر ون ویلر جو ہے اس کو یوز کرتا ہے آپ نے بتایا کہ بائیک کی بوڈی چینج ہو رہتی ہے تو جب اس کی اپیران چینج ہو رہتی ہے تو کیا والدین کو اس پارے میں پتہ نہیں شلتا ہے کہ ہمارا بچہ تو بائیک استعمال کر رہا ہے وہ ون ویلنگ میں استعمال ہو رہی ہے جی بالکل والدین کے بڑی جو ہے نا اس کے اوپر فوکس ہونا چاہیے کہ جیسی آپ کے گھر میں ایک بائیک ہے تو اس میں کچھ تبدیلیاں واقع ہو رہی ہیں یا اس کے مٹ گارڈ اتارے جا رہے ہیں یا اس کا میٹر اترا ہوا ہے یا اس طرح کی کوئی وہ صورتحال دیکھتے ہیں بائیک کے اندر تبدیلی تو وہ ڈائریکٹ بچوں کو فوکس کریں ان کے اوپر نظر رکھیں کہ کیا یہ ہمارے بچے جو ہے وہ ون ویلنگ کی طرف تو نہیں متوجہ ہو رہے یا اس طرح کا وہ کچھ بھی ایسا سین دیکھتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ پولیس سے رابطہ کریں پولیس سے ٹرافک رجوع کریں اور اپنے بچوں کو بٹھا کے ان کی کانسلنگ کریں ان کو بتائیں سیٹی ٹرافک پولیس طہور کی طرف سے ون ویلنگ کی روک تھام کے لیے اس کے اویرنس کے لیے کیا کوئی اقدامات کیا جا رہے ہیں جی بالکل ہر سال کی طرح اور وقتاً فوقتاً ہمارے سیٹی ٹرافک پولیس کی طرف سے سکولز میں کالجنز میں یونیورسٹس میں پبلک پلیسز پہ جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے ایجوکیٹ کیا جاتا ہے ان کو اویرنس دی جاتی ہے کہ ون ویلنگ ایک خونی کھیل ہے تو اس کے پبلک کیا جاتا ہے پبلک علی کیا جاتا ہے پامفلٹ تقسیم کیا جاتے ہیں اور بعض اوقات جو ہے الیکٹرونک میڈیا پہ بھی اس کی کمپیرن چلتی ہے تو لوگوں کو کافی اویرنس دی جاتا ہے اس طرح کی بچوں کو ون ویلنگ سے روکنے کے لیے کسی نفسیاتی ڈاکٹر سے رائے لی جاتی ہے ان سے ہیلپی جاتی ہے بچوں کی کانسلنگ کے لیے کچھ کیا جا رہا ہے جی بلکل کچھ بچے جو تو نارمل ہوتے ہیں وہ اپنے ہدایات کو ندد نظر رکھتے ہیں اور جب دیکھتے ہیں کہ اس جرم کے اوپر سزائیں اور جرمانیں ہونا شروع ہو گئے ہیں تو وہ اس چیز سے ازناب کرتے ہیں اور کچھ بچے جو سائیکلوجیکل ہوتے ہیں وہ مشکار ہوتے ہیں ایسی وکٹمز ہوتے ہیں تو ان کی کانسلنگ جو ہے ٹیچرز کے تھروں اور ان کے والدین کے تھروں جو ہے نا وہ ڈاکٹرز کی رہنمائی بھی لی جاتی ہے اور ان کو اس جو ہے نا کھونی کھیل سے بچانے کے لیے ہر ممکن اقدام کیا جاتی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ کچھ سائیکلوجیکل ایشیوز ہیں گھر والوں کی اگر وقت کم دیا جاتا ہے کچھ بچوں کو عدم توجہگی کا شکار بھی ہوتے ہیں بچے اس طرح کی ایشیوز بھی ہوتے ہیں ان بچوں کے ساتھ جی بلکل ایسی ہی ہے وہ بچے جو بلکل فری ہوتے ہیں ان کے کمیونٹی دوستوں کے کمیونٹی جو ہوتی ہے جو ان کا میل ملاپ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ اس میں جو ہے نا وہ اثر رکھتا ہے جو بچے اپنے سٹڈی میں مصروف رہتے ہیں یا گریلو کام کاج میں والدین کے ہاتھ بٹانے میں ایسے دیگر ایکٹیوٹیز میں انوالو ہوتے ہیں وہ اس طرف بلکل نہیں آتے ہیں وہ بچے جو بلکل جو ہے وہ اپنا کوئی کام نہیں کر رہے کسی ایکٹیوٹیز میں نہیں کر رہے سٹڈی نہیں کر رہے تو وہ بچے اس طرف اور دوسروں کی دیکھا دیکھی اور اس طرح کی ایکٹ میں وہ زیادہ ملاویس ہوتے ہیں ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ بچے جو کچھ بہت زیادہ زیدی ہوتے ہیں گھر والوں کے ساتھ ان کی زیادہ نہیں بن رہی ہوتی تو کچھ ان میں اس کے سام کا جذبہ آتا ہے کہ ہم کچھ بڑا کام کر کے دکھائیں تو وہ بھی ون بیلنگ کر رہے ہیں بلکل آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ بچوں میں گھر میں اکسر والدین جو ہے پیرنٹس رہے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ یہ کام نہیں کر رہے یہی کام ہے بار بار کی ڈان ڈپت تو وہ پھر سوچتے ہیں کہ ہم ایسا کیا کیا جائے تو وہ دوستوں کی طرف دیکھتے ہیں سوسائٹی میں دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے جس وجہ سے تھوڑا سا ہمارا نام ہو تو وہ پھر اس طرح کے جو ہے نا وہ کام میں آپ کو ملووز کرتے ہیں جو کے بعد میں جو ہے وہ خونی کھیل کا باعث بن جاتا ہے آپ ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو بنویلنگ کے حوالے سے کوئی میسیج دینا چاہیں پیرنٹس کو کوئی میسیج دینا چاہیں تو ضرور دیجے گا جی بالکل والدین جو ہے اپنے بچوں کی جو ہے نا وہ بہترین جو ہے وہ تربیت کریں اس میں سب سے پہلے بچوں کی ایکٹیوٹیز کے اوپر نظر رکھیں ان کے بائکس کو دیکھتے رہیں کیونکہ یہ ایک بہت زیادہ خونی کھیل ہے اور اس میں اس کی خود سے ہلاکت ہو سکتی ہے دوسروں کی ہلاکت ہو سکتی ہے معزوری ہو جاتی ہے عمر بھر کے لیے جو ہے نا وہ لاچار ہو سکتے ہیں تو والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو بٹھائیں بٹھا کے ان کی تربیت کریں ان کے ٹیچرز کے ساتھ رابطہ کریں ان کے ٹیچرز کے تھوڑھ ان کی کانسلنگ ہو تو اس طرح ہماری سوسائیٹی میں جو ہے نا بچوں کی اور بچوں کے لیے کچھ آپ کہنا چاہیں ان بچوں کو پیسیج دینا چاہیں جو اس کے سام کی ایکٹیوٹیز کرتے ہیں جی بلکل ان کو چاہیے کہ ان کا فیچر ان کے سامنے ہے تو فیچر میں انہوں نے ڈاکٹرز بھی بننا ہے انجینئرز بھی بننا ہے بلکل ان کی خواہش ہونی چاہیے کہ ان کو کوئی اچھا مقام ملے گا زندگی میں نہ کہ وہ اپنی زندگی کو کسی ایسے موڈ پر زائع کر لے جس کا بھی کوئی بھی سمر یا اس دنیا میں اس کو کچھ اجر نہیں ملنے والا تو اس لئے ان کو چاہیے کہ وہ فیچر کے لیے سوچیں اور ایسے مقامات اور ان سے آوائیڈ کریں سجاہ صاحب آپ کی قیمتی وقت کا بہت شکیا ناظرین آپ نے دیکھا کہ ون ویلنگ میں چھ مار تک آپ کو قید بھی ہو سکتی ہے پانچ ہزار کے قریب جرمانہ بھی ہے خدارہ اس خونی کھیل سے دور رہیے والدین کو یہ میسیج دینا چاہوں گی اپنے بچوں کو ٹائم دیں ان کی ایکٹیوٹیز پر نظر رکھیں ذرا سوچئے گا اپنا بہت سا خیال رکھے گا اللہ نکے پانے